سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹینٹ سے بیالوجی کا ہمارا ٹاپک ہے گیسیس ایکسچینڈ ان ہیومین انسانوں میں گیسوں کا تبادلہ کہ انسان اگر محول کے ساتھ گیسوں کا تبادلہ کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے تو کس طریقے سے کرتا ہے اس میں انسان کے کون سا حصہ یا کون سا پارٹس انوال ہوتا ہے گیسیس ایکسچینڈ کے لیے گیسیس ایکسچینڈ کے لیے تو ہمارے پاس میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ پودوں کے اندر کوئی سسٹم یا آرگن سسٹم نہیں ہوتا گیسوں کا تبادلہ کرنے کے لیے لیکن انسانوں کی بات کریں انسان کی تو انسان کے اندر ایک مقصود سسٹم ہوتا ہے جسے ہم ریسپائریٹری سسٹم کہتے ہیں اور انسان میں جو ریسپائریٹری سسٹم ہے دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے نمبر ایک ائر پیسیجوے ہوا کا راستہ اور لنگز پھے پڑے ہم ریسپائریٹری سسٹم انسان کا دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے دو پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے ایک ائر پیسیجوے ہوا کا راستہ کہ ہوا کس طریقے کس حصوں سے اندر جاتی ہے اور کس حصوں سے واپس موں سے باہر نکلتی ہے اور دوسرا ہے پھے پھڑے ٹھیک ہے ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے اب ائر پیسیجوے کن پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے اب سب سے پہلے اگر ہم بات کریں انسان کی ریسپائریٹری سسٹم کی ڈائیگرام دیکھیں نیزل کیوٹی یہ جو ہماری ناک کی کیوٹی ہے اندر کی طرف یہ جو خالی جگہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیزل کیوٹی جو نیزل کیوٹی ہوتی ہے نوز جو ناک جو بند ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں نیزل کیوٹی اور nasal cavity جو open outside باہر کی طرف open ہوتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں nostrils یہ جو آپ کو whole نظر آ رہے ہیں یا nasal cavity باہر کی طرف open ہو رہی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں nostrils کہتے ہیں کیا کہتے ہیں nostrils اور ہمیشہ یاد اکنا nasal cavity کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے hairs دوسرے ہوتا ہے mucus nasal cavity کے اندر hairs اور mucus دو چیزیں ہوتی ہیں اب ان کا کام کیا ہے نیزل کیوٹی کے اندر ہیرز اور میوکس کا تو سب سے پہلے ہیرز فیلٹر دا ڈسٹ پارٹیکل کہ جو ہوا میں ڈسٹ پارٹیکل ہوتے ہیں اگر ہوا کے ذریعے وہ ڈسٹ پارٹیکل انٹر ہوتے ہیں نیزل کیوٹی سے تو ہیرز کا کام ہوتا ہے اس کو فیلٹر کرنا کیا کرنا فیلٹر دا ڈسٹ پارٹیکل ورمز اور مویسٹن دا ایر کہ گرم اور نمی والی ہوا ہوا بنانا کہ اگر ہوا گرم ہے تو اس کو نمی لانا اگر ہوا تھنڈی ہے تو اس کو گرم کرنا تو مطلب ورمز اور مویسٹن دا ایر ہوا میں نمی پیدا کرنا اور اس کو گرم کر کے اندر بھیجنا تاکہ جسم کا ٹمپریچر جو ہے وہ صحیح رہے مناسب رہے نہ ہی زیادہ کام ہو نہ ہی زیادہ بڑھے ٹھیک ہے مطلب کہنے کا یہ ہے ہیرز کا کام فیلٹر دا ڈسٹ پارٹیکل اور موکس کا کام ورمز اور موشٹن دا ایر اور اس کے علاوہ ان کا کناک کا کام ہے کہ جسم کے ٹمپریچر کو مناسب رکھنا نہ ہی بڑھنے دینا نہ ہی کام ہونے دینا اس کے بعد بیٹا یہ دیکھیں یہ نیزل کیوٹی ہے نیزل کیوٹی یہ نوزٹریلز ہو گئی یہ نیزل کیوٹی ہو گئی اس کے بعد دوسرا اس کا پارٹ ہے جس کا نام ہے فیلنگز فیلنگز نوز فیلنگز اوپن two اوپننگ بائی two small اوپننگ کال انٹرنال نوزٹریلز جیسے کہ بیٹا یہ آوٹر نوزٹریلز ہیں اسی طرح ناک کے اینڈ پہ انٹرنال نوزٹریلز ہوتے ہیں اور انٹرنال نوزٹریلز کے بعد کون سا عصہ ہوتا ہے فیلنگز کا فیلنگز جو ہے یہ ایک مسکولر پیسیج ہے مسکولر مسکلز کا بنا ہوا ایک رستہ ہے جو کہ کامن ہوتا ہے دونوں کے لیے جیسے کہ خوراک کے لیے اور ہوا کے لیے تو یہ ایم سی کیوز میں ذہن میں رکھنا کہ ایک مسکولر پیسیج that کامن for both food and air کہ ہوا اور خوراک کے لیے دونوں کامن دونوں کے لیے کامن ہے کون بھلا فیلنگز یہ ایم سی کیوز میں آتا ہے ٹھیک ہے کہ دونوں جہاں سے خوراک بھی گزرتی ہو جہاں سے ہوا بھی گزرتی ہو تو وہ حصہ کون سا ہے فیلنگز کا ہے فیلنگز جو ہوتے ہیں آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ internal nostrils اور یہاں سے فیلنگز والا حصہ شروع ہو گیا اب یہاں تک یہ جو فیلنگز والا حصہ ہے آپ دیکھیں خوراک کی نالی ہوگی تو وہ کون سی فیلنگز کا حصہ جائے گا ایسوفیگس میں اگر فیلنگز کے دوسرے حصے پر ہوا کی نالی ہے تو وہ اس میں جائے گا لیرنگز کے اندر دیکھیں common for both یعنی کہ خوراک اور ears کے لیے کامن کون ہے وہ فیلنگز ہے اس کے بعد فیلنگز سے ایک خوراک کی نالی جائے گی ایسوفیگس میں دوسری ہوا کی نالی جائے گی لیرنگز کے اندر اس کے بعد اگر ہم لیرنگز کی بات کریں فیلنگز کے بعد تیسرا حصہ جو ہے وہ گلوٹس ہے narrow opening at the floor of pharynx which leads to لیرنگز کہ pharynx کے بعد گلوٹس آتا ہے یہ narrow opening ہے ایک tongue کھلاو ہے at the floor of pharynx pharynx پر جو کہ کس کی طرف جاتی ہے جو کہاں تک پہنچتی ہے لیرنگز کی طرف دیکھیں یہ narrow opening ہے جو کہ لیرنگز تک جاتی ہے pharynx کے فرش سے لیرنگز تک جاتی ہے اس کے بعد ایک چیز آدھق گلوٹس کے اوپر ہوتا ہے epiglotus epiglotus کی definition آپ نے کیا کرنی ہے the glotus is guarded by a flap of تیشو کہ glotus کو حفاظت کرتا ہے glotus کی اس کے اوپر ایک تیشو کا بنا ہوا پردہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں epiglotus the glotus is guarded by a flap of tissue is called epiglotus دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو تیشو کا بنا ہوا ایک پردہ ہے جسے ہم کا کہتے ہیں epiglotus next جو ہم پاس وہ ہے larynx it is a box larynx it is a box made up of cartilage larynx جو ہے ایک box ہے جو کہ cartilage کا بنا ہوتا ہے جو کہ present ہوتا ہے between pharynx and trachea مطلب یہ والا حصہ جو larynx اور trachea یہ نالی رہی کیا ہے اس کے درمیان میں جو موجود حصہ ہے وہ کون سا ہوگا وہ larynx ہوگا کون سا حصہ ہوگا larynx ایک چیز یاد اگنا larynx is it is also called vice box اسے آواز پیدا کرنے والا خانہ بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ vice box کے اندر two pairs of fibrous bands ریشادار پٹیوں کے دو جوڑے ہوتے ہیں vice box کے اندر ریشادار پٹیوں کے دو جوڑے ہوتے ہیں جسے ہم ووکل cords کہتے ہیں ووکل cords اور یہ ووکل cords جو ہے یہ two pairs of fibrous bands جسے ہم کہتے ہیں جب ہوا گزرتی ہے تو یہ vibrate کرنا شروع ہو جاتے ہیں تھر تھرانا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے گال ہیں یا جبرے ہیں یا ہونٹ ہیں زبان ہیں اس کے مقصوص حرکت کے وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے مطلب vocal cords کے vibration کی وجہ سے ہی sound produce ہوتا ہے دوبارہ سنیں لے جو ہے ایک box ہے جو کہ جو pharynx اور trachea کے درمیان میں موجود ہوتا ہے اسے ہم وائس box بھی کہتے ہیں اور وائس box کے اندار two pairs of fibrous bands ہوتی ہیں جسے ہم vocal cords کہتے ہیں ان کی vibration کی وجہ سے ہی sound produce ہوتا ہے clear ہوگی بات اس کے بعد pharynx کے بعد آ جاتی ہے trachea trachea it is a wind pipe ہوا کی نالی سے ہم کہتے ہیں length ہوتی ہے 12 cm مطلب یہ والی trachea 12 cm length ہوتی ہے یہ mc cues میں آتا ہے the length of trachea is 12 cm ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ trachea کے اندر c shape cartilaginous rings موجود ہوتے ہیں دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے c shape cartilaginous rings یعنی کہ cartilage کے بنے c shape کے گھیرے ہوتے ہیں c shape جیسے کہ c shape ہے cartilage کے بنے c shape کے گھیرے ہوتے ہیں یہ کس لیے ہوتے ہیں تاکہ جب اس wind pipe میں ہوا موجود نہ ہو تو یہ collapse ہونے سے بچاتے ہیں مطلب یہاں ہوا کی نالی بند نہ ہو جائے بلکل collapse نہ ہو جائے اس وجہ سے c shape کے گھیرے موجود ہوتے ہیں trachea کے اندر اور trachea کے بعد دوسرا next رستہ ہوگا برونک ٹھیک ہے trachea divide into two bronchi دیکھیں یہ trachea ہے یہ lungs آپ کو نظر آ رہے ہیں right left کا lung اور ہر lungs میں ایک bronchi انٹر اور یہ مطلب کتنی bronchi ہیں دو mcq میں آتا ہے what are during how many bronchi are in the human respiratory system human respiratory system کے اندر کتنی bronchi مجود ہوتی ہے تو آپ نے کہنا دو ٹھیک ہے یہ دو bronchi تقسیم ہو گئی ایک right lungs میں چلی گئی ایک left lungs اس کے بعد bronchi کے بعد آتی ہے bronchi اور bronchi divided into several fine tubules جسے ہم کہتے ہیں bronchi divided into fine tubules alveolar duct اب دیکھیں یہ bronchi مزید چھوٹی نالیوں میں تقسیم ہوگی جسے ہم alveolar duct کہیں گے اور alveolar duct جو open ہوگی وہ کس میں open ہوگی alveolai میں ٹھیک ہے alveolai کے اگر ہم بات کریں تو MC Q میں آتا ہے alveol respiratory surface in human body انسان میں جس جگہ پر گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے اس جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں alveolai یہ MC Q میں آتا ہے respiratory surface in human body is alveolai اس کے بعد bounded by a network of capillaries دیکھیں یہ alveolai ہے یہ گچھا ہے نالیوں کا یہ گچھا ہے tubules کا اس کے گرد capillaries کی نالیاں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں خون کی نالیاں جو ہے capillaries سب سے چھوٹی capillaries ہیں اور capillaries جو ہے alveolai کے گرد bound ہوتی ہیں گھری ہوئی ہوتی ہے یہ air passage way یہ nostrils ہو گیا یہ nasal cavity internal nostrils pharynx pharynx common ہوتی food کے لئے اور air کے لئے food کے air کے لئے جو ہے وہ لیننکس کی طرف جاتی ہے اس کے اوپر glotus کے اوپر epiglotus اس کے بار larynx اس کے بار trachea 12 سنٹی میٹر اور bronchi پھر bronchi ul پھر alveolar duct پھر alveoli اور alveoli کے گرد جو ہے capillaries کی نالیاں موجود ہوتی یہاں پر ایک بات زہن اشین کر لیں کہ trachea کے اندر larynx کا ہم نے کہا کہ کس کا بنو ہوتا ہے cartilage کا پھر ہم نے کہا trachea بھی کس کی بنی ہوتی ہے cartilage کی اور اس کے بعد ایک چیز یاد اکنا bronchi بھی cartilage کی بنی ہوتی ہے bronchi بھی cartilage کی بنی ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے آپ larynx سے trachea سے bronchi اور bronchi سے bronchi کی طرف آئیں گے تو cartilage کی مقدار جو آستہ کم ہوتی جائے گی مطلب larynx کے اندر cartilage کی مقدار زیادہ trachea کے اندر کم bronchi کے اندر کم اس سے بھی کم bronchi پھر جو ہے bronchi میں bronchi سے کم اسی طرح cartilage کی مقدار کم ہوتی جائے گی یہ تو تھے بیٹا parts یہ long question میں آتا ہے gaseous exchange in human اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے short question میں آتا ہے what are the function of hairs and mucus ٹھیک ہے یہ short question اس کے بعد pharynx کا bhi short question آتا ہے differentiate between glottus and epiglottus ٹھیک ہے اس کے بعد what are larynx پوچھ سکتا what are trachea what do you know about trachea یا alveoli پوچھ سکتا ہے اور اس کا function پوچھ سکتا ہے mcq میں نے آپ کو اس کے or alveol lye یہاں پر alveol lye پر گیس وں کا تبادلہ ہوتا ہے simple سا ایک ہے gases کا تبادلہ اگر کیسے ہوتا ہے تو ایک چیز یاد اکھنا جب deoxygenated blood آتا ہے pulmonary arteries کے ذریعے کس میں lungs میں pulmonary artery deoxygenated blood لے کر آتی ہے دل پھے 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 جو alveoli کے گھرد گھری ہوتی ہیں اور یہ alveoli کے گھرد جب یہاں پہ oxygen مل جاتی ہے تو deoxygenated blood بن گیا oxygen اس کے بعد oxygen blood capillaries مل کر venules بناتی ہیں اور venules مل کر کیا بناتی ہیں pulmonary vein اور یہی pulmonary vein دوبارہ oxygenated blood کو کس کی طرف دیکھ جاتی ہے دل کی طرف دوبارہ سنیں pulmonary artery جو deoxygenated blood دل سے پھے 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 pulmonary artery کس میں تبدیل جاتی arterioles میں arterioles سے deoxygenated blood جاتا ہے capillaries میں اور یہی وہ capillaries ہیں جو alulai کے گرد مجود ہوتی ہیں یہاں سے deoxygenated blood بن گیا oxygenated یہاں capillaries مل کر venules بناتی ہیں pulmonary vein اور venule سے pulmonary vein کے اندر آپ کون سا blood ہے oxygenated blood اور یہی blood pulmonary vein کے ذریعے کس کی طرف جاتا ہے دوبارہ hurt کی طرف یہ آپ کا بیٹا lecture ہے gaseous exchange in human next جو ہمارا چھوٹا سا topic ہوگا ہے lungs lungs اگر بھی آپ نے پہلا topic پڑھا ہے ear passage way پہلا parts پڑھا ہے دوسرا ہمارا lungs وہ رہ گیا ہے next آپ کو پڑھا دیں گے یہ آپ کا lecture ہی long question ہے اور میں نے آپ کو mcq short question اور lang کے طور پر بھی بتا ہے ok بیٹا thank you